بسم اللہ الرحمن الرحیم تاتھو بچو یہ چھو سوری میں جمع سند کوشور سبق چھو کم اس چھو آزو ایمیچ مشکر دویم سوال تریم سوال چھو سوال چھو سوال چھو سوال چھو سکر ہم چھو اس طرح سوال کرمی دی مصال وچت بنویو نوی لفظ مصالی اک چھان دہ چھان اک لڑک اک چھو بنو مت دہ لڑک اس لیے زشیم کرمیت پانے وشایس لیکن اک دو سل اک تیسیو دہ دو سل دہ یو چھو سوال چھو راون دہ دو سل آک گریوز دہ گریوز مگر آج ایسا نہ کریں یا تت لوکا شود دو چھو دو سل گریوز دہ گریوز آک گریوز دہ گریوز اس لیے پہر واتنا ان کی ہیں آدھا یہ اس کو لکھنا پڑتا ہے دہ گریوز اگری پور کرو تیل بنیانی گریوز سین لکھوڑی سین اس لیے اس کو آدھا ہی لکھنا ہوتا ہے کشریس منشی اڑیے مالک کیونکی چیز اڑیے ہوں پارد آک ڈاکٹر دہ ڈاکٹر آک پل سوال دہ پل سوال واو اے لام لکھوڑی واو اے لام لکھوڑی دہ پل سوال اس طرح یہ تو یہ کیونک کتائی پڑھتے ہی لکھے تھی آتھا تھوڑا جوائے کام پہنے اس طرح سوال نمبر پانس کنی چیز کس کنی چیز کس جائی ہندیس اچھ جائی ہندیس تو کنی چیز کس ناواز چھ ناوت ونان کنی چیز کس جائی ہندیس تو کنی چیز شخص سندیس ناواز چھ ناوت ونان اسم اردو پڑھ مسلن یم سوری چھ ناوت گلزار احمد چونٹ بڑ گوم کلم گاو کلم گاو انہیشی بونمتیم یکیسی آد آسن یکیسی زبوینی یاد کرسن انگریز مذہباناشی ناون کیا گو اتھا ہے کہ اردو مذہباناشی اسم کیا گو وہ بھی ہم یاد کرتے ہیں ناون بھی ہم یاد کرتے ہیں لیکن یہاں ہمیں ناوت بھی یاد کرنا ہے یعطی پہ جائیسے ناوت یاد کرن ناوت ہوگو کنی چیز کس جائی ہندیس تو کنی چیز شخص سندیس ناوت ونا مثلا مثلا گلزار احمد سونٹ بڑ گوم کلم گاو یہ میں جملوں مذہباناشی ناوت اب ہمیں ان جملوں میں سے کنی چیزوں کو نکالنا ہے ناون ناون اسم کو نکالنا ہے دیکھو آدل چھ بیس پھون کرا آدل بھی ناون ہے پھون بھی ناون ہے آدل تیچ ناوت پھون تیچ ناوت اشرف چھ کمپیوٹر سپیٹ لیکن ہے چان اشرف بھی ناوت ہے اشرف تیچ ناون ناوت کمپیوٹر تیچ ناوت اشرف چھ شخص سند ناو کمپیوٹر چھ چیز ناو آدل چھ شخص سند ناو پھون چھ چیز ناو ڈیڈی ناوت ڈیڈی چھ باگا ساگ دیوان باگ بھی ناوت ہے باگت چھ ناوت تیچ ناوت کیس کی باگ چھ جائی ہند ناو دیدی چھ کوا کرن پھل تراوان دیدی بھی ناوت ہے کوا کرن کوا کر یہ گو شخص سند یہ گو چیز کوا کر گین شخص کی اگر اشرف پھال تیچ ناوتی پھال تیچ ناوتی مویمی چھ کچن سمانس باتر آنا مویمی ناوت کچن تی ناوت بات تی ناوت کیس مویمی چھ شخص سند ناو کچن چھ جائی ہند ناو بات چھ چیزوک ناو ات پیٹ کردی ایسی یعنی ایسی گسن پتہ آسن ناوت سگاو کانسی شخص کانسی کونی چیزوک جائی ہند جائی ہندیست کانسی شخص سندیس ناو چھ ناوت وانان دیگا ایسی زبوینی گسون یاد ایسی زبوینی کارون یاد ات کن کردی ایسی ناوت 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 سوال نابر شے ایکیس چیزوش چھ وانان واحد واحد واو او خائدال ہید واحد ایکی خود زیادہ ناوتین چھ وانان جمہ مسلا واحد ناوت جمہ ناوت لر لری گر گری در دار ور وار گری یمین واحد ناوتین بناویو جمہ ناوت واحد واحد ناوت جمہ ناوت واحد ناوت جمہ ناوت اچھ واحد ناوت ایتی جمہ ایسی بناوانی این ایتی 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 مجھ ایتی این ہماری ہر ہری زر زہری انہیں زہر کے باری ہے زہری ہر ہی اری ہر ہاری ، absolutely need to go, ve Africa望 ۔ ۦۗ ۪۪۪ ۱۪ ۲۪ ۴ چائری در داری اس پر بنیا ایمن جمع اس طرح ان کے جمع جمع یہ اسم بن گئی knowی اس پر بنائے جمع اس پر بنائے اس پر بنائے رکíchون بہت اچھی بات ہے دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کابی پر لکھنا ہے اور اس کے علاوہ پھر ایک بار لکھنا ہے اس طرح اپنے اپنے نام وہاں لکھنا ارسلان کے بدلے اپنا ہی نام لکھنا بچوں سوری میں جمعوز سیدھی بات ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہوگا وہ چارویں میں ہی پڑھتا ہوگا باقی یہ لیسن ہم نے ایک تام کیا اچھا چھوڑو آج اتنا ہی کیونکہ یہ آپ کو بہت لمبا لکھنا ہے آج اتنا ہی